مشکل وقت میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر چیلنج قبول کیا انشاءاللہ سمداری نبھائیں گے ابھی تک ایک دھیلہ نہیں کمایا مگر مقدمات میں اربو روپے ضائع کر دئیے گئے وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد نے ٹرن آراؤنڈ پاکستان کانٹنٹ سے خطاب کہا سابق حکومت نے لانگ ٹرم منصوبے بنائے نہ ہی گیس خریدی ریکوڈک میں اربو روپے کا خزانہ دفن ہے گزشتہ حکومت کے تانے درست نہیں گزشتہ دور میں وچھلی کے منصوبے مکمل ہوئے نہ بلوچستان میں لائنیں بچھائی جا سکتے یہ مہنگائی پر کابو پانے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا سابق وزیر داخلہ شہر شدکی لاہور میں گھنگرج کہا پاکستان کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں اب ایمکی ایم اور بی اے پی والے کہہ رہے ہیں ان سے دھوکا ہوا لوٹوں کو نہ ہل ہونا چاہیے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں سارا کچھڑا جو اکتھا کیا گیا عمران خان ایک ٹھوکر میں ختم کر دے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کہتے ہیں ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائیں گے گزشتہ دور حکومت میں ہم نے ویژن دوہزار پچیس لانچ کیا جس کا مقصد ملک و ترقی آفتہ ممالکی صفت میں لانا تھا گزشتہ حکومت نے ترقی آفتی فنڈز میں کمی کی ہمارا مقصد اور پیش چیلنج سینیمٹ نہ ہے وزیر خزانہ بفتہ اسماعیل کہتے ہیں ملک و ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے مشکل فیصلے لینا پڑے سبت معاشی حالات میں بھی وزیراسی نے غریب حوان کو ریلیف دیا گزشتہ حکومت میں پونے چار سال میں بیٹھ ہزار ارب کرز دیا آئی ایم ایم سے معاہدے پر مزید پیش رفت ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آٹھ بھی کس کو ملا دیا ہے پاکستان کے جانب سے بجھت منظوری کا مرحلہ دوہر میں سے مکمل ہونے کا امکان ذرائع کی مطابق بجھت منظوری کے بعد سٹاف ٹیول مزاکرات اور پھر معاہدہ تہفائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کی چوتھی قسط جولائی میں مل جائے گی پاکستان پروگرام آٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے آئندہ سال تک توسیل کے لیے کوششا وزیر آسم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اچھلاس جاری اچھلاس میں قومی ویس منجمنٹ پالیسی دوہزار بائیس کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی مختلف ممالک سے مطالق ویسا پالیسی میں تبدیلی کے معاولی پر غور کیا جائے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے باعث جون کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی کابینہ کی قانوم ساز کمیٹی کے دیئیس جون کے فیصلوں کی توسیق بھی ایجنڈے میں شامل آنے والے دنوں میں مہنگائی کی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے رہنما حماد اثر نے خطرے کی گھنٹی بچا دی کہا حکمران پریشان ہیں عوام کو سڑکوں پر نکلے سے کیسے روکا جائے ان کو سوچنا چاہیے مہنگائی کے مارے عوام کس کی بات سننے کو تیار ہوں گے ملک میں مہنگائی نے عوام کے کمر دوڑ دی عوام سستی اشیاء کے حصول کے لیے رول گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے قلت نے عوام کو دوہری عذاب میں مبتلا کر دیا کہتے ہیں حکومت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا سنبل دیاتے انتخابات پر دھاندی کا شور اور بدنسمی کا اٹھنے والا توفان تھم نہ سکا مختلف سیاسی جماعتوں کی سندھ حکومت پر تنکیت جاری سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پوری انتظامیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے پولیس ڈاکو اور پریزائیڈنگ افسران بھی پیپلز پارٹی کے ہیں پیپلز پارٹی ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے ایسا تاثر دے رہی ہیں جو پیپی میں نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا لاہور کی انصطاتی دہشت گدی ادارت میں لانگ مارچ کے دوران توڑ پورٹ کا کیس پی ٹی آئی رہنماؤں کے انیس جرائے تک زمانت بھی توسی حماد اثر کہتے ہیں اقیت وزیالہ کے پاس اب تک سریعت نہیں رہی یاسمین راشد بولی کسی قسم کی دھانلی کرنے نہیں دیں گے محمود رشید نے کہا حکومت کی تمام ساتسشوں کا مقابلہ کریں گے ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا نشن کراچی سے خیبر حصداد پولیو محبت کا دوسرا روز ایک کروڑ بیس لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کے لیے ٹی میں متحرک رتاکار گھر کر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاو کی قطرے پلانے میں مصروف سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ملک میں کرونا وائرس سے آج بھی دو امواد تین سو تین فیس نئے کرونا مریض بھی سامنے آ گئے ملک بھر میں کرونا کے مزید تیرہ ہزار نو سو انسکر ٹیسٹ کیے گئے مصبت کرونا کیسز کی شرعہ دو آشاریہ چار دو فیصد رہی ملک بھر میں پچاسے کرونا مریضوں کی حالت تشویش نام ہے ملک بھر میں بچھلی کا بدترین بہران سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے عوام بل بلا اٹھے کراچی لاہار سامنہ سمیت دیگر شہروں میں بارہ بارہ گھنٹوں بچھلی کی بندے سے شہری دوہری عزیت کا شکار بفاتر کاروبار کے لیے جانے والے پریشان تلوہ کو بھی امتحان کی تیاری میں مشکلات شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے عوام کو لاوارس چھوڑ دیا ہے کراچی میں دھابی جی پومپنگ سٹیشن پر بچھلی کا بڑا بریک ڈاؤن وارٹر بورڈ حکام کے مطابق تمام فیڈر سے سپلائی فیل ہونے سے پومپنگ بند ہوئی بریک ڈاؤن کے باعث بہتر انچ کی دو لائنز متاثر ہوئے گرمی کے ستائے عوام مونسون کے ایک اور سپیل کے لیے ہو جائے تیار محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کی نوید سنا دی اسلام آباد راول پنی لاہور سمیت سنجاد کے بیشتر شہروں میں باطنوں کے دیرے پشاب اور عبن آباد سواد گلیات مالو جبا میں بھی کالی گھٹائیں چھا گئیں مری اور یوبیا ناران کاغان میں باطنوں کی آنکھ مچولی جاری کراچی میں بھی آج سے موسم میں بہتری کا انکان محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں دو جلائے سے بادل برسیں کے الٹ جاری اور کراچی میں امکی امکے لکن سندھ اسمبلی کمر نبی جمیل کی اچانک طبیعت ناساس کمر نبی جمیل کو بین ہمریش کے باعث نجی اسپتال منتقل کیا گیا